ہیلو ایوری ون ہوپ یو آل آر فائن آپ سب اچھی سے ہوں گے تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے دا کانسونینٹس یہ پٹمین شارٹ ہینڈ کا پہلا چپٹر ہے جو بلکل بیسک سے سٹارٹ ہوتا ہے جس میں ہم سٹروکس کے بارے میں سیکھتے ہیں یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہم کانسونینٹس کو پڑھتے ہیں کہ کانسونینٹس کیا ہوتے ہیں اگر ہم دیکھیں گے جو شارٹ ہینڈ ہوتا ہے وہ سارا ڈیپینڈ ہیں کانسونینٹس پہ کیونکہ جو شارٹ ہینڈ کی بیس ہوتی ہیں وہ کانسونینٹس سے ہی سٹارٹ ہوتی ہیں تو جتنی زیادہ ہم کانسونینٹس کی بیس کو سکران کریں گے اتنی زیادہ ہم جو شارٹ ہینڈ کی آوٹ لائن ہے اس کو ٹھیک لکھ سکتے ہیں اور اتنی زیادہ ہماری جو ایکریسی اور سپیڈ ہے وہ انکریز ہوگی تو اگر اب ہم بات کریں گے کانسونینٹس کی کانسونینٹس کیا ہوتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ consonants are the symbols which are used to represent spoken sounds through geometrical signs ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ symbols ہیں جن کی وجہ سے ہم spoken sounds کو represent کرتے ہیں through geometrical signs یا ہم ان consonants کو secreted lines میں لکھتے ہیں یا ہم ان کو curved lines میں لکھتے ہیں but except three strokes that is way, yeah and the aspirate edge جس کو ہم hey بولتے ہیں اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ consonants کتنے ہیں total number میں there are 26 consonants in short hand originally اگر ہم دیکھتے ہیں there are 24 consonants but وہ جو 24 consonants ہیں ان میں سے دو consonants ایسے ہیں جن کی دو forms ہیں یعنی کہ ایک تو ان کی upward form ہوتی ہیں اور دوسری ان کی downward form ہوتی ہیں تو total میں 26 consonants بنتے ہیں short hand میں اب ہم بات کرتے ہیں categorization of consonants کی ہم نے ان کو geometrical figures میں بنایا ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو آرام سے یاد رکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں تو پہلے ہم بات کریں گے secreted chirocus کی کہ secreted chirocus کیا ہوتے ہیں اگر ہم ایسے دیکھیں گے دو ہم short hand میں لکھتے ہیں جیسے کہ p, b, t, d, ch, j, k, g یہ جو ہم ساتھ ساتھ میں لکھتے ہیں یہ بالکل سیم ہوتے ہیں ان میں بس ایک difference ہوتی ہے کہ پہلا جو ان میں ہوتا ہے وہ thin ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے جیسے کہ b وہ thick ہوتا ہے مطلب کہ p پتلا ہوتا ہے اور b کیا ہوتا ہے ہمیں یہ موٹا لکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم بات کریں گے کہ یہ p, b ہم کیسے لکھتے ہیں جو بھی 120 degree angle بنائے ہم اس کو p اور b کہتے ہیں مطلب کہ p اور b بناتا ہے 120 degree angle اور t اور d بناتا ہے 90 degree angle ch اور j بناتا ہے 60 degree angle r بناتا ہے 30 degree angle اور جو 180 degree angle بنائے اس کو ہم k اور g کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کرورٹ سٹروکس کی کرورٹ سٹروکس پہلے ہم بات کریں گے f4 v کی f4 v کو ہم ایسے لکھتے ہیں ڈاؤنورڈز کی طرف ish اور z کو ہم ایسے لکھتے ہیں l کو ہم ایسے لکھتے ہیں upward کی طرف r کو ہم ڈاؤنورڈ کی طرف لکھتے ہیں ٹھیک ہے n اور in کو ہم ایسے لکھتے ہیں اوپر کی طرف m کو ہم نیچے کی طرف لکھتے ہیں ایسے m پھر ہے s اور z اس کو ہم ایسے لکھتے ہیں پھر ہے ایت اور thi اس کو ہم ایسے لکھتے ہیں تو اس figure کی وجہ سے ہم اس کو آرام سے سیکھ سکتے ہیں تو ہم نے کیا دیکھا جو یہ consonants ہے they are represented by lines and curves اور جو each consonant ہے وہ represent کرتا ہے only one sound r سٹروکس should be uniform in language ہم یہ بول سکتے ہیں کہ یہ جو سٹروکس ہے یا یہ جو consonants ہے ان کی سیم لینگت ہونی چاہے کتنی ہونی چاہے 1 by 6 inch ٹھیک ہے there are thin and thick سٹروکس جو یہ جو میں نے پہلے ہی بولا کہ ایک جو سٹروکس ہوتا ہے وہ thin ہوتا ہے دوسرا جو سٹروکس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تھک ہوتا ہے جو thin سٹروکس ہوتے ہیں they represent light sound اور جو thick سٹروکس ہوتے ہیں they represent heavy sound اب ہم نے ان سٹروکس کو six types میں divide کیا ہے پہلا جو type ہے وہ ہے secret down sickrocus مطلب کی جو downward کی طرف جاتے ہیں یہ total میں six ہیں ایک تو ہے p b t d j and j پہلے اگر ہم دیکھیں گے جو p and b ہیں p کیا ہوتا ہے وہ light ہوتا ہے ٹھیک ہے اور b کیا ہوتا ہے یہ dark ہوتا ہے p کو ہم ایسے لکھتے ہیں b کو ہم ایسے لکھتے ہیں تھوڑا موٹا یہ موٹا لکھنا ہے اور وہ پتلا لکھنا ہے اس کے بعد t and d t جو ہوتا ہے وہ light ہوتا ہے d جو ہوتا ہے وہ dark ہوتا ہے یہ بھی ایسے ہی ہے t ایسے اور d ایسے میں نے ان کی ڈیریکشن یہاں دکھائی ہے کہ یہ ایسے لکھنا ہے یہ ایسے لکھنا ہے تو آپ آرام سے دیکھ سکتے ہو اس کے بعد ہیں چے اینڈ جے چے جو ہوتا ہے وہ لائٹ ہوتا ہے جی جو ہوتا ہے وہ ڈارک ہوتا ہے چے ایسے جے ایسے اس کے بعد ہم بات کریں گے ہوریزنٹل سٹروکس کی there are two secret ہوریزنٹل سٹروکس ایک جو ہے وہ ہے کے اور دوسرا ہے گے اگر ہم کے کی بات کریں گے کے جو ہوتا ہے وہ لائٹ ہوتا ہے اور گے جو ہوتا ہے وہ ڈارک ہوتا ہے کے کو ہم ایسے لکھتے ہیں گے کو ہم ایسے لکھتے ہیں بات ڈارک ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے اپسٹروکس کی there are four secret اپسٹروکس that is ray, way, yay and hay ray جو ہوتا ہے وہ لائٹ ہوتا ہے یہ ہم سارے اپورس کی طرف لکھتے ہیں جیسے کہ ایسے رے اس کے بعد ہے یہ بھی لائٹ ہوتا ہے ایسے اس کے بعد یہ بھی لائٹ ہوتا ہے یہ ہم ایسے لکھتے ہیں اس کے بعد یہ بھی لائٹ ہوتا ہے اس کو ہم یہاں سے ایسے لکھتے ہیں اب ہم بات کریں گے کرور داؤن سٹروکس کی there are eight کرور داؤن سٹروکس جو یہ کرور داؤن سٹروکس ہوتے ہیں ان کو ہم داؤن وار ڈائریکشن میں لکھتے ہیں یعنی کہ ہم ان کو from top to bottom لکھتے ہیں تو پہلا جو ہیں وہ ہیں f and v f جو ہوتا ہے وہ لائٹ ہوتا ہے v جو ہوتا ہے وہ ڈارک ہوتا ہے f کو ہم ایسے لکھتے ہیں اور v کو ہم ایسے لکھتے ہیں اس کے بعد ہے it and the it جو ہوتا ہے وہ لائٹ ہوتا ہے the جو ہوتا ہے وہ ڈارک ہوتا ہے it کو ہم ایسے لکھتے ہیں the کو ہم ایسے لکھتے ہیں ڈارک کر کے اس کے بعد ہے s جو ہوتا ہے وہ لائٹ ہوتا ہے z جو ہوتا ہے وہ ڈارک ہوتا ہے ایسے S اور اس کے بعد ہے Z اس کے بعد ہے Ish and Z Ish جو ہوتا ہے وہ Light ہوتا ہے Z جو ہوتا ہے وہ Dark ہوتا ہے ایسے اور ایسے اب ہم بات کریں گے 5th type کی جو ہے Curved Horizontal Citrocus دیارہ 3 Curved Horizontal Citrocus that is M, N and Ink پہلا جو ہے وہ ہے M M جو ہوتا ہے یہ Light ہوتا ہے اس کو ہم ایسے لکھتے ہیں پھر ہے N and Ink N جو ہوتا ہے یہ Light ہوتا ہے اور Ink جو ہوتا ہے وہ Dark ہوتا ہے ایسے اور Ink کو ایسے ٹھک کر کے اب ہم بات کریں گے 6th type کی جو ہے Curved Upstroke Curved Upstroke There is only one Curved Upstroke that is L L جو ہوتا ہے یہ Light ہوتا ہے اس کو ہم ایسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹوٹل میں ہم نے کتنے پڑے ہم نے پڑے 24 consonants جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ دو ایسے consonants ہیں جن کی دو فارمز اور ہیں Beside these 24 consonants there are two more actionable consonants جیسے کہ ہم نے پہلے ہی پڑا R کے بارے میں جس کو ہم نے Ray بولا جو Upward تھا لیکن یہاں پہ جو Upward وہ ہے Downward R جو ہوتا ہے Curved Downstroke میں یہ جو R ہوتا ہے یہ Light ہوتا ہے اس کو ہم ایسے لکھتے ہیں دیکھو کیسے ایسے ٹھیک ہے وہاں پہ ہم نے لکھا تھا Upward Param وہ تھا ایسے جس کو ہم Ray بولتے تھے ٹھیک ہے یہ تھا Ray اور یہ ہے Downward R اس کو ہم R بولتے ہیں اس کو ہم Ray بولتے ہیں دوسرا جو ہے وہ ہے Downward Hey ٹھیک ہے ہم نے وہاں پہ بھی Hey پڑا یہ جو ہے یہ Secret Downstroke ہے یہ جو Hey ہوتا ہے یہ Light ہوتا ہے اس کو ہم ایسے لکھتے ہیں ایسے مطلب کہ ایسے مطلب یہ Downward ہوتا ہے وہاں پہ بھی ہم نے ایک Hey پڑا بٹ وہ کیا تھا وہ تھا Upstroke وہ تھا ایسے ٹھیک ہے Hope آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا میں پھر سے کہتے ہوں یہ جو سارا Shorthand ہے یہ Depend ہے Consonatus پہ Consonatus اور Warwell جو ہے یہ Shorthand کی بیس ہے تو جتنی زیادہ ہم ان کو سٹرانگ کریں گے اتنا زیادہ ہم ایسی لی Shorthand کو سمجھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں تو آپ سب سے زیادہ پریکٹس Consonatus کی ہی کریں گے تب جا کے آپ آرام سے سیکھ سکتے ہو Hope آپ سب کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا Thank you